شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ ہمارا دوسرا سالانہ ڈاکٹر رشید میموریل فری آئی کیمپ منقض ہونے جا رہا ہے یہ تین دن کا ہمارا کیمپ ہے یہ پچھلے سال بھی ہم نے کیا تھا ڈاکٹر رشید خان صاحب اٹک میں اپنی پیکٹس کرتے تھے اور وہاں سے وہ آیا کرتے تھے ادھر کیمپ کرنے کے لئے یہ کوئی دس سے پندرہ سال پرانی بات ہے شاید تو ہم نے ان کی یاد میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو پچھلے سال ہم نے تقریباً تین ہزار مریض دیکھے تھے اور نوے اپریشن کیا تھے تو انشاءاللہ اس طفعہ بھی ان تین دنوں میں جو کچھ ہمارے سے بن پڑا وہ ہم کریں گے تو ہم اپریشن بھی کریں گے انشاءاللہ دوائیاں بھی دیں گے اور اینکیں بھی دیں گے تو آپ لوگ آج اپنا چیک اپ کروانے کے بعد جب جائیں تو پھر جو بھی ضرورت مند ہیں ان سب کو بھیجیے تو انشاءاللہ ہم ان کی خدمت کے لئے آئیں میرے ساتھ اس وقت میرے دائیں ہاتھ پہ ڈاکٹر محسن ہیں یہ پچھلے سال بھی اپریشن کر کے گئے تھے اس سال دوبارہ تشریف لائے ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب ہیں یہ لاہور سے گلاب دیوی ہستوال میں ہوتے ہیں یہ بھی وہاں اوپیڈی جو آئی کی ہے وہ چلا رہے ہیں اور یہ ہمارے حمزہ صاحب ہیں یہ اینکوں کے حوالے سے ان کا تجربہ ہے تو آپ کو میٹسٹ ہم انہیں کہتے ہیں تو یہ وہ لائے ہیں اس کے بعد یہ حاجی سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسد صاحب ہیں سکندر صاحب ہیں وہ پیرامیٹیکل سٹاف ہے ہمارا جو آپریشن تھیٹر کے لئے ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو خدمت ہم سے بن پائے وہ آپ لوگوں کے خدمت کریں تو آپ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے اس سلسلے میں وہ امریکہ سے ڈاکٹر ساکبہ ہیں جو بچوں کی سپیشنسٹ ہیں پچھلے سال بھی انہوں نے تعاون کیا تھا اس سال بھی وہ تعاون کر رہی ہیں اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر انسار صاحب ہیں جو کہ ٹیکساس میں اس میں رہتے ہیں ٹیکساس کا ایک شہر ہے اس میں رہتے ہیں تو انہوں نے تعاون کیا ہے ان کے ساتھ ایک ان کے دوست ہیں اور مصری ڈاکٹ صاحب وہ بھی تعاون کرتے ہیں تو اس طرح ہم ان تین چار دوستوں کے تعاون سے اور لاہور میں ہمارے ایک دوست جو کہ فوت ہو گئے ہیں ان کی فیملی میں تعاون کیا ہے ہمیں سامان دینے کے سسرے میں تو آپ ان سب لوگوں کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کار خیر کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ان کو برکت دے اور جو ہمارا دوست فوت ہو چکا ہے اس کو اس کے لیے اس کام کے لیے کا کو اس کو صدقائے جاریہ بناتے تو اسی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور میں درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں اس کے بعد ہم مریضوں کو دیکھنا چونے